بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر ویورز اسپیشلی دیئر سٹوڈنٹس آج ٹاپک ہے لڑائی دیکھیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے خیر اور شر کی لڑائی جاری ہے خیر سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور شر برائی کی طرف انسان کی رابری کرتا ہے انسان کو لے کے جاتا ہے کیونکہ وہ راستہ بربادی کی طرف جاتا ہے اور جب انسان کو غصہ اتر تو لڑائی تب ہی ہوتی ہے اور یہ غصہ میشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور غصے کے وقت کہتے ہیں شیطان انسان کے خون میں انسان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے انسان کو بھار رہتا ہے یعنی اگر آپ نے اس کو دوسرے کے ساتھ رڑائی ہوئی آپ نے مکہ مارا رہا تو شیطان آپ کو کہہ گا مکہ سے کام نہیں چلے گا ایٹ مارو یا آپ کے ہاتھ پر اگر کوئی اور چیز ہے نوکدار چیز ہے تو یہ مارو ایسے اور یہ جو ایک لڑائی کی ریت چل پڑی ہے ہر وقت دنیا بھر میں لڑائی ہے اور یہ آپ سوچل میڈیا اٹھا کے دیکھیں لڑائی 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 دفتروں میں سکولوں میں پارک میں بازار میں ملکوں میں کہیں وجہ ہٹ دھرمی کہیں زید کہیں آنا کہیں غرور کہیں اختلاف کہیں زبان کی کاٹ اور کہیں مذہب کے نام پر کبھی سیاست کے نام پر کہیں مسئلہ کے نام پر تو بس کہیں مقابلے کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان لڑائیوں نے کچھ کو بدماش بنا دیا کچھ کو احساس برتری میں مقتلا کر دیا کچھ کو احساس کمتری میں مقتلا کر دیا آپ گھروں میں دیکھیں گھروں میں لڑائی ہے ٹھیک ہے آپ یعنی بہو آتی ہے گھر میں اور ساتھ سمجھ دیے کہ یہ میری ذر خرید غلام ہے میرا بیٹا بھی میرا ہے اور یہ بھی میری ہے اب اس کا کام ہے ہر وقت میری خدمت کرنا تو بلکو اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر کی شہزادی تھی کام کرنے شونی ہوتا تو اس کو ساس خوب کام پر لگا دیتی ہے اچھا سکول میں دوستوں کی آپ پر لڑائی چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی بھائی آپس میں لڑائی ہوتے ہیں باپ بیٹا آپس میں لڑائی ہوتے ہیں یعنی یہ سب چیزیں دیکھیں کچھ چیزوں میں ایشوز نہیں ہونے چاہیے مثال کے طور پر یہی ساس اور بہو کی اگر بات ہے ایک کومنسنز کی بات ہے جو ساس ہے نا اس نے ساری عمر پڑھا لکھا کے بچے کی خدمت کر کے بچے کے خیال لکھے اس کو بڑا کیا اب اس کی خواہش ہوتی ہے اب میرا بیٹا بڑا ہوگی اب میرا خیال لکھے وہ اپنی بادشاہت چاہتی ہے اپنا روک دب دبا چاہتی ہے تو بہو کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کی میں بادشاہت قائم رکھنے میں اس کی مدد کروں کل میں بھی جب ساس بنوں گی تو میری بھی بادشاہت ہوگی دنیا ایسی کا نام ہے کل جگہ نہیں کر جگہ ہے یہ یہاں دن کو دے اور رات لے کیا خوب سودہ نکدہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے دفتر میں دیکھیں کہ کلیگز آپس پر لڑے ہوتے ہیں یعنی آپ غور کریں کہ آپ نے جس بھی جگہ پہ آپ دیکھیں گے بزاروں میں دیکھیں گے آپ کا صرف کندہ لگا کسی سے اسے لڑنا شروع کر دیا یعنی یہ میرے ساتھ بیک در فیض ہو کہ میں نے ایک بچہ اٹھایا تھا اپنا نوازہ گود میں میں گزرا میرا کندہ تھوڑا سا لگ گیا تو آدم مجھ سے لڑنے لگ گیا کہ آپ مجھ سے لڑنے کی کوشش کر دیں میں نے کہا میں نے بچہ اٹھایا ہوا ایک شیرخار بچہ یہ اٹھا کے اور میں اکیلہ ہوں تو آپ سے لڑوں گا ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی دور کرنے والی بات ہے ٹھوکر لگ گئی لڑائی شروع ہو گئی اچھا یہ جو لڑائی ہیں یہ پھر اس کا جو انجام ہے اس سے صلح ہوتا ہے آپ یہ دیکھ رہے کلاسوں میں لڑائی ہوتی ہے بچوں کی چھوٹی چھوٹی بات پر یہ اس کا دوست ہے تم اس کے ساتھ دوستی نہ کرو میرے ساتھ دوستی کرو اس بات پر لڑائی ہو رہی ہے کہیں جو انا وہ کوئی ہوتا ہے کہ وہ اپنا ٹیرر بننا چاہتا ہے ٹیرر کے علامت بننا چاہتا ہے ٹھیک ہے کہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو جو انا کوک آف دا سکول میں نے بننا ہے اس پر سے وہ لڑائی کرتا ہے دیکھیں یاد رکھیں لڑائی کا انجام مشہ صلح تو لڑائی میں اگر آپ پڑھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے قرآن پاک میں کیا ارشاد ہے کہ کہ یہ جو کافر مسلمان ہیں یہ آپس میں نرم دل ہیں کافروں کے مقابل کے سخت ہیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں صحابہ کرام کو دیکھیں لوگ نے آپس میں کبھی لڑائی نہیں کی ہاں جو جنگ ہوئی وہ اجتحاد کا ایشو تھا اجتحاد کا ایشو یہ ہوتا ہے اور اس میں دونوں کو سواب ملتے ہیں ایک جو اجتحاد جس کا صحیح ہوتا ہے اس کو ڈبل اور جس کا اجتحاد غلط ہوتا ہے اس کو سنگل مثال کے طور پر ایک جنگ کے موقع پر آپس نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ تم نے فلان جگہ جا کے اثر کی نماز پڑھنی ہے اب وہ علاقہ دور تھا صحابہ کرام تیزی سے چل پڑے ابھی ٹائم اثر کا گزر رہا تھا اور جگہ بہت کافی دور تھی تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم اثر کی نماز ہماری چلی جائے گی قدا ہو جائے گی ہم ایدھر ہی نماز پڑھنے تھے اثر کی تو کچھ نے کہا کہ آپس نے کہا تھا وہاں جا کے اثر پڑھنی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپسلام کا مقصد یہ تھا یہ تیز سے چلو بھئی ہم سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا سفر زیادہ تھا تو دونوں نے اپنی اپنی ایک ایک نے آپسلام کا حکم ہوا ہوا نا دوسرے نے تھوڑا سی اپنی حقل بھی استعمال کی آپسلام کو جب آکے بتایا آپ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ بلی بنو گے نا تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ غرور کا سر نیچہ قیامت میں اچھے ایک اور بھی بڑی بات ہے آپ میں سے جو لوگ بہت پھنے خواہ بنتے ہیں اگر انہوں نے کسی کمزور کو مارا ہے تو یہ تو کئی بہادری نہیں ہے اور طاقتور کو مار نہیں سکتے تو بتائیں دمرات کی ٹنشن سڑک پر لڑائی وجہ کیا جی اس نے گاڑی کراس کر لی ٹھیک ہے نا ٹھوکر لگ گئی چھوٹ چھوٹی بات پہ تو یہ جو شورٹ ٹیمپرامنٹ ہے یہ لڑائی کی وجہ ہوتی ہے اور انجام پھر وہی سلا پارک میں لڑائی ہو رہی ہے بچوں کی وجہ سے اور پھر بڑے بسمنوار ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دنے بعد لڑائی بڑائی کر کے سلا ہو جاتی ہے یعنی ایک بہت اچھی بات آپ کو بتاؤں کہ ایک بس جا رہی تھی اس پر دو آدمی آپس میں خوب آپس میں تو تو لگے ہوئے تھے تو تو میں میں تو تڑا کر رہے تھے ایک وہاں پر بڑا جیرس انسان بیٹھا تو اس نے بس رکھوائی اس نے دونوں کو کہا باہر آجے ذرا باہر آجے ذرا کہا اب لڑ لو ذرا تھوڑی در لڑے اس کے بعد بس ٹھیک ہے تھک گئے وہ نے کہا نہیں اور لڑ لو کہا نہیں جی بس تھک گئے ہوں اب بتائیں کیا ہوا شربندگی ہوئی تو بھئی یہ سب چیزیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے تفریق کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سڑک پر لڑائی آپ کے شاہ آنے شاہ نہیں پارک میں لڑائی آپ کو زیب نہیں دیتی دفتر میں لڑائی آپ کے سٹیٹس کے قابل نہیں بزار میں لڑائی آپ کے میار کو ٹچی نہیں کرتی ٹھیک ہے دیکھیں آپ نے لڑنا ہے لڑنا ہے تو پھر لڑے کس سے آپ لڑیں اپنے ڈارک فیچر کو برائٹ کرنے کے لیے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے لڑے حق کو غالب کرنے کے لیے لڑے کمزور کو حق دلانے کے لیے لڑے خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے لڑائی کریں اپنے دین کی حفاظت کے لیے لڑائی کریں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑائی کریں اغواکاروں سے لڑائی کریں دہشتگردوں سے لڑائی کریں چورو ڈاکوں سے لڑائی کریں ملک کے دشمنوں سے لڑائی کریں فسادیوں سے لڑائی کریں آپ کی جو طاقت ہے آپ کی جو تعلقات ہیں آپ کی جو دولت ہے وہ ملک کے کام آئے مظلوموں کے کام آئے دین کے کام آئے لیکن اس سب لڑائی میں یاد اکھنا قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں قانون ذرا کمزور ہے تو بڑے ہوکے آپ نے قانون کو طاقتور کرنا ہے جو آپ کے بڑے ہیں وہ اپنے دور پر اپنا لبھائیں گے آپ نے اپنا فرض لبھانا ہے تو کسی کو مار لینا کا مال نہیں ہوتا اشواق احمد فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ کو بھی ایسا جواب آ رہا لڑائی میں کہ دوسرا وہیں پہ ختم ہو جائے گا آپ کا جواب اتنا زبادست ہوگا اس کو حراد ہوگے تو جواب روک لو بندہ بچا لو چھوٹے کو مارنا کمال نہیں ہے غریب کو مارنا کمال نہیں ہے اپنے ملک کے نوجوانوں کو مارنا کمال نہیں ہے اپنے ملک کے کسی بھی جو ہمارے شعبے ہیں کوئی بھی شعبہ ان کے نوجوانوں کے ساتھ لڑنا کوئی کمال نہیں ہے آپ اپنی یہ طاقت ملک کے دشمنوں کے خلاف بچا کے رکھیں بچا کے رکھیں ایک دن کام آئے گی اپنے دین کی حفاظت کے لئے اپنے ملک کی حفاظت کے لئے اور حسدہ چورو ڈاکوں سے لڑنے میں بھی آپ کے کام آئے ملک کے دشمنوں سے فسادیوں سے لڑنے میں آپ کے کام آئے تو اپنی طاقت بچا کے رکھیں لڑائی کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو بالکل ہی پسند نہیں کیا کیونکہ لڑائی میں انسان اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتے اور کوئی بہت بڑا دوسرے کا نقصان کر بیٹھے جس کی پھر تلافی ممکن نہیں ہوتی اور ویسے بھی جو لڑتا ہے اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور جس پر ایک دفعہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے پھر شیطان کو برستہ سمجھ آ جاتا ہے شیطان پھر اس پر بار بار حاوی ہوتا ہے اور وہ انسان شیطان کا چیلہ بن جاتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ